موسیقی 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 ہماری ایکسپرس کی ایک فیملی ہے بہتا ہے ہمیشہ ہمیں لگا کام بڑھ جائے گا کربانیاں ہوں گی علائشیں خبریں نہیں آئیں گی اس سے پہلے ہمیں ریلیکس اس کے ساتھ اور ہمارے ساتھ اور جو شخصیت میں اس سیٹ کی اوپر سب سمیت میں گئوں گا سب سے عام شخصیت اس وقت موجود ہے وہ حادیہ حاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اپنی گائیکی سے اور آج سوفیانہ کلام سے آغاز کیا اور حادیہ جب بھی آتی ہے ہمیں سرپرائز دیتے چلی جاتی ہے مطلب ایسی ویرییشنز لے کے آرہی ہے جو ان کی اپیرنس ہوتی ہے اس کے اندر ان کے سور اور پکھے ہو جاتے ہیں ان کا گانہ اور مزیدار ہو جاتے ہیں حادیہ اید مبارک کیسی ہیں آپ آپ کو بھی اید مبارک اور باکہ سب دیکھنے والا کو بھی اید مبارک ہے مبارک حادیہ آپ کو آج تیار کس نے کیا آپ یہ بتائیں جو کپرے جو ڈیسائٹ کی ہیں میری سسٹر نے کی ہے جو کہ ہاں ساتھ آئی بھی ہیں اور میک اپ جو ہے وہ میں نے میک اپ روم سے کروا ہے ارے وازا وادا آپ کو پتا دو سمران حادیہ اپنے میک اپ اپنے بالوں کو لیکے بڑی کونشیس ہیں اور یہ اپنی پکچرز کو لیک بہت کونشیس ہیں جو سیٹ کے جانے کے بکٹ پکچرز کھنچتی ہیں تو اچھی پکچر نہ آئی یہ نہیں جاتی سیٹ سے حادیہ گود تو ہایو میں وزیر ثقافت بھی رہا ہوں چھ سات مہینے اور پشلے تین سال سے وزیر ثقافت اب نہیں بھی تھا تب بھی کلچر کے لوگوں کے ساتھ اور مختلف فانکشنز میں جانا ہوتا ہے آپ یقین جانے میں نے اس بچی نے اس وقت جو بلکل لائف پلفارمنس دیئے ورنہ میں نے بڑے بڑے گلوکار دیکھے ہیں کہ وہ انسٹرومنٹس کے بغیر فانکشنز میں بھی جانا وہ ٹریک چل رہا ہوتا ہے اور ٹریک کے بغیر جب ان کی آواز سنو تو جانا وہ پھٹاوہ ٹول ہوتا ہے آدھی ان کی آواز وہ ساری انسٹرومنٹس کے سہارے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی میں تھوڑی سی ٹیکنکاریٹیز جانتا ہوں تو اللہ پاک نے اس بچی کو اتنی زبردست آواز دی کہ اس نے بغیر انسٹرومنٹس کے بغیر ٹریک کے بغیر آٹیفیشلزم کے جو اس نے آواز اٹھائی چڑھائی اور جس انداز سے پریزنٹ کی کلاس کہا اللہ پاک اس کو ترقید ہے اور اس کا نام مستقبل کے اندر اور روشن ہے سبردست ریمارکس آتا ہی مل گئے میں نے کہا نا میلا لوٹ لیتی ہے بخشی جب بھی آتی ہے اچھے دی سب سے پہلے ہم فیاض صاحب نے ویسے تو ابتدائی ریمارکس دی دی فیاض صاحب ٹپیکل سا قویسین ہے لیکن پوچھنا ضروری ہے چونکہ بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتے ذرا سین سے ہٹ کے اید اپنے گھر میں فیملی کے ساتھ ذرا کیا مصروفیات ہوتی ہیں تھوڑا سا بتائیے ہمیں بڑی عید کی خاصت سیاستنات بنیادی طور پر بدوایا آدمی ہوتا ہے اس کی کوئی لائف نہیں ہوتی مردبنگ سا آدمی میں بڑی کھلی باتیں کروں گا ہماری کوئی لائف نہیں ہوتی لوگ تو آپ کو آئیڈیالائز کر رہے ہوتے ہیں آئیڈیالائز وہ کسی اور سے سرسے برکر تو کہتے ہیں ان جیسا بننا ہے ہمیں نہیں نہیں وہ ایک چیز ایک پہلو سے دیکھ رہی ہوتے ہیں دنیا میں جتنے لوگ بھی جائے نا وہ فیمس ہوتے ہیں وہ اپنی فیلڈ کے حوالے سے فیمس ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے جو باقی فیلڈز ہوتی ہیں زندگی کی سینکڑوں اس میں پھر ان کے اپنے اپنے غم ہوتے ہیں اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں آپ کا غم ایت کی طرف چیز develops آئیڈیال ہم لوگ فیمس کے لئے نہیں ہیں پولٹی شئر چیز مشت brains کی نا وہ تو پیدا پبلک کی لئے ہوئے ہیں وہ بات سننے کو ملتا ہے دیکھو بات یہ ہے سنسے سننا پڑتا ہے جو سنتے ہیں گھر میں ساحسددانی لہتے ہیں گھر میں سننا پڑتے ہے گھر میں مبان میں سانسدنانی لہتے ہیں جیل کی منسٹری ہونے accomplished evenся پہ بی friendships بعد ہüre statutory یہ مریورسلskin یہ کہنے کے مقصد یا کہ آپ پبلک کے ہیں اور پھر سپیشلی جب آپ ایلیکٹڈ ایم این اے ایم پی اے ہوں پھر اوپر اس کے وزیر ہوں اس کے اوپر جانا تو پبلک کے لیے ہوں کا سارا ہے محمونہ کی طرف آ جاتے ہیں محمونہ ویسے تو مجھے لگتا ہے زندگی میں ہم صرف ایکٹنگ ہی کرتے ہیں چوبیز گھنٹے ہم ایکٹنگ کرتے ہیں سوائے جب ہم سوتے ہیں اس کے علاوہ لیکن کیمرے کے سامنے ایکٹنگ اور نومل لائف کی ایکٹنگ میرا بیسی کے لیے ایک پوائنٹ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اس میں کیا خاص بار ڈالی ہے کیا صلاحیتیں خاص اس میں ڈالی ہیں ان صلاحیتوں کو اس کو استعمال کرنا چاہیے اور انسانیت یہ خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ میں کہتی ہوں کہ مسلمان کا کام نہیں ہوتا کہ وہ آئے زندگی میں اور بغیر نشان چھوڑے چلا جائے تو جو اللہ تعالی نے اس میں صلاحیتیں ڈالی ہیں وہ اس کو پہچانے اور اس کو عمل میں لے کے آئے میں نے اپنے آپ کو جتنا پہچانا مجھے لگتا ہے کہ میرا ایک سکرین فیس تھا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہترین کام ہے کہ رول موڈل بننا اور دنیا کے سامنے کیونکہ اس سے آپ اپنی سوسائیٹی کے رہنمائی کر سکتے ہو اپنی سوسائیٹی کو پوزیٹیولی مولد کر سکتے ہو تو I like that feel but since childhood I was not into but شوق نہیں تھا بچپن سے شوق نہیں تھا شوق نہیں تھا تو جو بھی آتا ہے کہ مجھے بچپن سے شوق تھا نہیں ہے میں جب میڈیا سٹیڈیز میں بی ایس کیا تھا مجھے انٹرسٹ ڈیویلپ ہوا اس میں اور پھر وہ انٹرسٹ آپ نے میڈیا سٹیڈیز کی مئی ہے تو وہ لوگ تو زیادہ جنرلیس بنتے ہیں آنکرز بنتے ہیں سافی بنتے ہیں آپ ایکٹر بن جائیں مجھے لگتا ہے کہ آنکرنگ میں صحافت میں کیا رکھا ہے کچھ بھی نہیں ہے بس خبریں دیتے رہو اور یہ تو ہو گیا یہ تو لال ہو گیا یہ تو ہو گیا یہ تو لال ہو گیا یہ بی بی سی مومت آگیا آپ کیا سوال کرتے رہتے ہیں آپ کے سوال رہے ہو گئے یہ فیاسب کے دل کی جذبات کی تجربانی ہے اس میں آپ کے سوسائیٹی کے رنگ دکھاتے ہو اصل رنگ کیا چل رہا ہے جب آپ کی زندگی میں آپ کے اپنے ساتھ چل رہا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ چل رہا ہے کیا سہی ہے کیا غلط ہے کیا ہوتا ہے ہماری سوائیٹی میں آپ کی زندگی میں باہت سے رہا ہے آپ کی زندگی میں باہت سے رہا ہے آپ آپ باہت سے رہا ہے اور مجھے بچپن سے ہی ایک چیز کا شوق تھا لوگوں کی رہنمائی کرنے کا اگر کوئی یعنی کی دپرشن میں ہے یا کسی تنشن میں ہے تو اس کو اس میں سے نکالنا آپ ہر وقت اتنی سریس رہتی ہیں اتنی سوال سے لای ڈی profess ڈی چیز ہی کو بہت سوچھی ڈر کرنے دورک دنیا میں ہر انسان دراما کر رہی ہے دنیا میں ہر انسان کر رہے ہیں تو جار سال سے چالیس سال سے رہے ہیں ان لو یہوں سے چالیس سال سے ڈراما کر رہے ہیں ہر انگر بھی ڈرما پانک رہے ہیں ہمارے ساتھ پارٹ ہیں ہمارے ساتھ پارٹ ہیں نا یہ تو ہم نورمل لائف میں بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں جو جنرلسٹ ہیں یا جو میڈیا پرسنز ہیں ظاہر ہے ان کی لائف تھوڑی سی ٹاف ہوتی ہے ہم آپ اپنی مثال لے لیں یا میری مثال لے لیں ہم اپنی فیملیز کو چھوڑ کے ہم نے ظاہر ہے اپنے کام کو جو پریلٹی دیا اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اس لئے کہ ہم لوگوں کو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بور نہ ہو زائر ہے ہر کسی کی سیچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر کسی کے گھر میں مختلف قسم کی سیچویشن چل رہے ہیں لگر وہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا اس طرح کے شوز دیکھتے ہیں تو موڑے ہوتی ہے ایچی ٹی 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 میکرم جو کہ میں نے ایکٹنگ بھی بہت کی ہے اور ایکٹنگ تو گری رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو ایکٹنگ ہے ان کی بات ٹھیک ہے ایکٹنگ ہے ایکٹنگ ہے ایکٹنگ ہے ایکٹنگ ہے مشکل کام ہے زیادہ ڈیڈیکیٹی ہونا پڑتا ہے اینکرنگ اس پر تھوڑا سا آسان ہے لیکن ذمہ داری اینکرنگ میں زیادہ ہے ایکٹنگ میں ذمہ داری نہیں ہے آپ برا کریں گے لوگ دیکھیں گے نکل جائیں گے اینکرنگ میں بھی ذمہ داری ہے نہیں ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنا اس فیل کے انتر بہرحال ہاں یہ لانگ ریبیٹ یہ ہے کہ جو آپ کا اداکاری کرتے ہیں وہ ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کو لکھا ہوا سکرپٹ ملتا ہے اینکرنگ میں آپ کے پاس ہنڈیڈ پرسنٹ لکھا ہوا سکرپٹ نہیں ہوتا اس میں جب آپ اپنی طرح سے کوئی چیز کرتے ہیں تو ایک اوویس سی بات ہے جب آپ کو فیازل جیسے ڈاڈے جب آپ اپنی مرضی سے بولتے ہیں تو پھر اس پر کوئی ایک بات آپ کے جناب ڈپارٹمنٹ آپ کے جناب میڈیا چینل آپ کی عوام آپ کے عوام کے مختلف جناب مختبہ فکر کی مرضی کے برخلاف ہوتی ہے تو پھر آپ کو بہت کچھ فیز کرنا پڑتا ہے یہ اداکار کو نہیں فیز کرنا پڑتا ہے یہ بہت سیریز ڈسکشن ہے آپ نے اینکرز کے حق میں بیان دیا بہت سیریز گفتگ ہوگی ہم ایک بریک لینی ہے ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر حادیہ سے بھی جانیں گے اور اینی سے بھی جانیں گے کہ ان کی عید کس طرح سے گزرتی ہے اور ویسے تو مہارشت ہمارے مہمان موجود ہے بڑی عید کی بڑی مبارک قربان جائیے احتیاط کیجئے ایکسپریس ڈیوز کی خصوصی ٹرانسپریشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید قربان جائیے لیکن احتیاط کے ساتھ اور اس ٹرانسپریشن میں ہمارشت بہت سارے مہمان موجود ہیں ہادیہ ہاشمی مہارشت موجود ہیں ہادیہ اید کیسی گزرتی ہے میری تو ہمیشہ سے بہت زیادہ اچھی گزرتی ہے تو مطلب جو قربانی کا جانور آتا ہے اس کو کتنے دن اس کے ساتھ سپینٹ کرتی ہو پھر اداس ہوتی ہو جب اس کو قربان کردی ہے اداس تو ہوتی ہوں لیکن پھر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کھانا بھی ملنا ہے کھانا ملنا ہے مطلب اس کو دیکھ 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 کے آئیڈیا کری ہے کہ اس کا بابی کیوں بننا ہے خدای ہی چھیکسے دنیا ہے حجہ سواری کے پھر آپ کیوں بنیچی کھانا بھی رکھتی ہو اب پھر مجھے کھانا ہے جب اپنے میری جانورج چھیکھ ڈالی ہے مجھے ایک بات بتاؤ تو میں نے پسیل دفع بھی سوال مسکر دیا تھا آپ کے گھر میں صرف آپ ہی گاتی ہے کبھی میں ہی گاتی ہوں سب سروری بچی ایک گھر میں یہ آپ کو بڑا پروٹوکول ملتا ہوگا تو مجھے دیکھ دیکھے گھر میں تو کیوں بنیچی خدای ہے ایسا — ایسا شیلی اسی خیلی حوار سے اختیار کیا کیا اللہی شیلی نور جہاں کا یہ خوبصورت سا گانا جو آپ نے سنا ابھی اور بنوی حادیہ سنیں گے آج ہمارے پاس سنگر ہے سنگر رائٹ سائٹ پہ مارے ساپر مرشتے پیٹھے ہیں سنگر والا ہمیں ایک غزل سنائیں گے جو ان سے فرمایش کے بغیر ہمیں صدای جہاں سنادیں گے ایک تو سنا دیکھیں مصطفی زہدی صاحب کی غزل ہے اس کی ٹیون بھی میں نے خود بنائی ہوئی ہے اچھا واو کیا بات ہے مصطفی کو غم رائے گا نہیں ہے میری روح کی حقیقت میرے آنسوں سے پوچھو انہی پتھروں پہ چل کر اگر آسکو تو آؤ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آسکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے غم دل میرے رفی کو غم رائے گا نہیں ہے یہ تو چھاگے بھائی آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدیت کہیں گے ایکسپریس نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن بڑی ایت کی بڑی مبارک آپ سب کو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمان تو موجود ہے کھانا آگیا ہے خوش بہتنی اچھی آرہی ہے مطلب کیا کروں میں ہمارے چہرے پہ تو رونہ کھا جاتی ہے میں پھر کہتا ہوں کہ یہ لاہور کے اندر اور کوئی رنگ چڑھیں نہ چڑھیں میرے بات سلیں آپ آدے لہوری بن گئے ہیں ہاتھ یہ بھی بتا دے کہ یہ صرف دیکھنے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کیلئے نہیں نہیں بلکل کھانے کھانے کھلی ہم نے پہلی بھی یہ کہا تھا کہ اکسا لوگ رکھتے ہیں کھانے کھلاتے لیے کھانے کھلاتے ہیں ایسا نہیں ہوں گا اب ہم کھائیں گے بھی لیکن اس کے لئے خیر آپ اس کے لئے کوالیفائی کریں گے آپ نے غزل سنا دی ہے اب یہ دو خواب دی ہے غزل سنائیں گے تو پھر کھانا ملے گا اتنے بڑے بڑے سنگرز کے درمیان ہم کیا دائیں گے میں میمونہ نے ہمارا بڑا ذہن بنایا کہ اپنی آواز اچھی نہیں ہے لیکن ہم نے کہا کہ چھوکے اید ہے میں وہ کرلوں گے نہیں ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں کوئی دو بول سنا دیں لپے آتی کیا سنا دیں آپ سے چلے سین کروا لے سین کروا لے آپ کے ساتھ پولیٹیشن تو بیٹھیں آپ کو انکر بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے ان سے سوال کریں تو آپ ان سے کوئی سوال کریں کچھ بھی اچھے ان سے دو چیزیں کر لیں ان کے بیگم صرف داروان صاحبہ اور بلاول صرف داری صاحبہ کی جنب مکنی کریں میں سنگیں ہی کر لیتی ہیں چلے آپ کی سنا دیں چلے جی کچھ سنا دیں چلے جی کچھ سنا دیں ایک دن آپ ہم کو یوں مل جائیں گے پھول ہی پھول راہوں پے کھل جائیں گے ہم نے سوچا نا تھا ایک دن زندگی اتنی ہوگی ہسی چھو میں گاسما گائے گی یہ زمین ہم نے سوچا نا تھا ہم 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 واہ نہیں ہے ہم نے کہا کہ برے پر جادے سے پہلے کہ آپ کوریتولین رہ گی کوریتولین رہ گی آپ کو کوئی سوال کوئی جواز رہتے ہی نہیں ہے آپ کی نا سنگیں خسو گنگنانا پڑے گا مینوال ہمارا کھانا ہے کوریتولین کچھ بھی دو لائن آپ کی پاکر ملتن پر اگر آپ کی پاکر ملتن پر اگر آپ کی پاکر ملتن پر اگر ساتھ دن دنیا تو کون درے تو جو میرے ہمیشہ کھول روے تمیں دنیا نو کہدا پڑے پڑے دل دے دنیا تو کون درے پیار میں زندگی ہے ہور مے رکو لگی یہ مطلب آج مزا آیا ہے مجھے مجھے آج مزا آیا ہے آپ نے برداش کیا آپ لوگوں کو بہت سکتا ہے نہیں آپ نے بہت سکتا ہے کچھ کھانے کے بارے میں چوہان صاحب کہہ رہے تھے کہ صرف کھانے کے لیے ہوتا ہے اور دکھانے کے لیے چوہان صاحب یہاں آپ کو خاص طور پر بتائیں کہ آپ کھائیں آپ کو مزا آئے گا ہاں یہ کھانا بہت سکتا ہے تیسٹ کر کباب وغیرہ کچھ سکتا ہے جب تک کھانا سرف ہو رہا ہے ہماری بھی پلیٹس آگئے ہیں اب فیساپ کو کچھ ڈال کے لیے فیساپ تھوڑا ساتھ ساتھ ہمیں بتائیے کہ یہ جو ایت کیو پر ملنا ملانا ہوتا ہے فیملی کا تو ہوتا ہے لیکن عام لوگ بہت بڑی تعداد میں آجاتے ہیں لوگ آپ کو ملنا بھی چاہتے ہیں کوویڈ ہے اس گلے بھی لگانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو بڑا ایڈیلائز بھی آپ کے برکرز کرتے ہیں تو کبھی کب آپ دل کرتا ہے کہ اور یہ نہ ہو تو ہم بھر ہونا شروع جاتے ہیں پولیٹیشن بس 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 پولیٹیشن جو ہے نا اگر وہ پبلک کے اندر میں نا ہو تو جیسے مچھری پانی سے باہر ترپتی ہے نا پولیٹیشن ترپتا ہے اچھا تو گھر میں ہو ایسا جب آپ کی فیملی ہوتی ہے جب آپ کی بیگا میں اب آپ لوگ گھروں میں ہوتے ہیں اگر آپ ایک ٹاک شو میں بہت ایک باتیں کرتے ہیں تو گھر جاتے سے خود کو نورمل کرنا بہت سے بہت مشکل کام ہوتا ہے تو آپ کے لئے یہ نورمل کرنے کی کتنی مشکل ایک محرل ہے دیکھو میں نے پچھلے تین سال سے پینل شو کرنا چھوڑ دی ہیں میں سولو شو کرتا ہوں لڑائی ہو جاتی ہے؟ نہیں لڑائی ہوتی نہیں یہ صرف میں اید شو ہے جو میں کر رہا ہوں ورنہ میں جو ٹاک شو ہے وہ صرف اور صرف سولو کر رہا ہوں بجا کیا؟ بجا یہ ہے کہ آٹھ سے دس سال ٹاک شو کر کر کے اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ ان ٹاک شو سے حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا؟ یہ نیڑا فساد ہی ہے اور لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ریل ایشوز کو ہائیلائٹ کیا جائے نہ کہ صرف لڑائی جھگڑا ایک دوسرے پر تنقید کا ایک سلسلہ ہو ہم زیادہ فیڈبیک لے لیتے ہیں شروع کر رہے ہیں سپائسی لگتا ہے زیادہ اچھا آپ کو پسند ہے اور ہماری کراچی کی مہمان بہت زبردست ہے مینی دوسرے بہت زیادہ قراطاک کراچی کی smoking اور لاحوری ہیں stock closing đó دوسرے دوسرےہ نحن نمک سپائسی8 completion اور لاحوری ہیں ہمfurانے برگر سے باستوار دائمین آپ کو یہاں دائمین ساپنے کے لئے یہاں حیث نہیں ہے ملک آپ کی وہ لہوروں کے جدارے ہیں ہمیں ملکم بہتے ہیں ملکم ایک جو کھنا ہے تو ہمیں کھنا کھنا به خونوں کے لئے یہاں حرما کھنا چاہتے ہیں سوالہ تعالی برگر کے بارے میں باتا ہے اسلام بات اسوالہ باتہ نہیں ہے اسلام باتہ باتہ اسلام آباد میں مجھے پسند ہے اس کے علاوہ اتنا کچھ خاص نہیں ہے اور کھانوں کی بات کروں تو لاہور کے کھانے بیسٹ ہیں پورے پاکستان میں یہ جیز ہے کہ اسلام آبادوں کے بارے میں کہا جاتا ہے سو جاتے ہیں اسلام آباد جلدی بند ہو جاتا ہے اسلام آباد کے لوگ ڈسیبلنڈ ہوتے ہیں لیکن ہاں اسلام آباد کے لوگ ڈسیبلنڈ ہوتے ہیں اس لئے کسی کو ڈسیٹرپ نہیں کرنا چاہتے لیکن جتنا ان کا دل کرتا ہے وہ کھول کے چیزے ہیں اور آپ نے جو بھی ادرور کا اور کے کھانے کھانے یہ تیاستہ بیٹھے میں بندی چلے جائے میں تو پنڈی وال اسلام آباد پنڈی ستالوں کے میرا میری ساری جمپل اسلام آباد پنڈی کی ہے بات ان کی ٹھیک ہے کہ اسلام آباد کے لوگ آرگنائز ہیں ان میں سے اکسریت جی ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ جواب پیشہ لوگ ہیں نوکری پیشہ لوگ ہیں اور نوکری کے اندر ایک ڈسپننٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پہ ایک ڈسپننٹ آپ کو محول ملے گا اور باقی لاہور کی اپنی ایک رونک ہے اور اس کی اپنی ایک پروفیشنسی ہے ایک سیٹمیت نیدے لاہور کے حق میں ہے لیکھیں لاہور میں آپ کے گھر آپ کو دو بجے رکھی آئے گا آپ کے باس کھانے کو ملے گا آپ کو سبتا ہے دو بجے کے بعد وہ روٹی ملتی ہی ملتی تندور پہ اچھا دی ایسا نہیں ہے یہ ہے جلت آپ کا اپنی ہے یہ بلکو سہی ہے حادیہ کیسا لگا کھانا بہت مزیق ہے میں زیادہ ترنا میں مٹن بھی کھاتی ہیں اور بریانی بھی کھاتی ہیں کیونکہ جاتا کھی درے جو کھاتی ہو پھر کھاتی ہوں کھاتی ہے اس لگتا نہیں ہے یہاں بھی ہوتا ہے میں کھا لاتے ہوں اور آپ کو بتا ہے جو میرے سیسٹر ہے وہ وہ لہور کے فود بلوگر ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں حادیہ تم جے بھی کھاؤ یہ بہت مزیق ہے وہ مجھے مزاتی رہتے ہیں یہ بہت مزیق ہے تو یہ میں نے کھا کر چکے دی تو مجھے بتاو یہ کیسا ہے بہت بہت سارے کھانے کھانے کو بلتے ہیں چلے چلے آپ ہمارے سیچ پر محبال موجود ہیں ان کا سنگنگ ٹالنٹ بھی ہم نے دیکھے ہیں اب بریک کے بعد ہم یہ کھانے میں کچھ کھاتے ہیں یہ سے کچھ اور بھی سنیں گے سنیں گے بلکو گانے بھی سنیں گے اب بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے خصوصی ٹرانسپیشن قربان جائے احتیاط کے ساتھ ایکسپریش نیوز کی خصوصی ٹرانسپیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے بڑی ایت کی بڑی خوشیاں منا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے پیارے پیارے مہمال اور کھا کھا کے نا جسے کہتے ہیں کہ حالت مرچے لگ رہی ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے بھئی بڑی ایت پی نہیں کھائیں گے تو پھر کب کھائیں گے لیکن ہوسٹلے سے کھائیں گے کھانے کے جو بات ہو رہی تھی پھر مجھے آپ مد ڈانٹیے گا کہ میں سیاست کو کیوں مجھے نواز شریف صاحب یاد آگیا ہے کیونکہ اپوزیشن نہیں آگا پہ ان کی اپوزیشن بیٹھی بھی ہے تو میں نے نواز شریف صاحب کے کھانے کے حالے سے میں کہنا ہی نادا ہے کہ صرف وہی فوٹی ہیں یا آپ پارٹی میں بھی نہیں ہے وہ تو کھانے کے حالے سے اتنے ٹھرگی تھے کہ اگر وہ کلتی سے سیاستدان نہ ہوتے نہ فلم پروڈوسر ہوتے تو جو فلم بنی تھی نا ہانگ کان کے شولے انہوں نے بنانی تھی ہانگ کان کے چولے اور جو فلم بنی تھی نا چان مکڑا انہوں نے فلم بنانی تھی بند مکڑا اور جو فلم بنی تھی تنہائیا وہ بناتے تو وہ بناتے رس ملائیا اچھا آچھا چھلے یہ بھی سیکھ اچھا اس سے پہلے کہ ہم چونکہ مہمان ہے اور ہادیہ صرف نے گانا بھی سننا ہے لیکن میں نے ایک چھوٹا سا ریپڈ فائر آپ کے لئے لیکن آپ پہلے بھی دے چکے لیکن ویسی صرف نے کہا کیا پتہ تھوڑے خیالات آپ کے بدل گئے ہیں شخصیات کو لے کر آپ سے پوچھ لیتے ہیں شخصیت کا نام لوں گا ایک جملہ ان کے لئے بول دیجئے گا تیار ہیں شباز شریف صاحب ڈرامے باز ڈرانہ سلاماللہ قاتل فیصل باغڑا شارپ تھوڑا لاؤڈ شارپ شارپ مریم نواز بیگم سفداروان بیگم سفداروان طلال چودری تنظیم ساز شیخ نشید بڑا بھائی عزمہ بخاری ٹائم لے گئی عزمہ کمپیٹنٹ بٹ اوور شارپ بٹ اوور شارپ بلاول بھٹو زرداری بچہ ہے من کا کچھا ہے زرداری کا بچہ ہے مولانا فضل ایمان نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے عمران خان میں کلہ ہی کافی ہوں آئے ہاں میں ہمارے پاسٹا اچھا ہمارے پاسٹا آپ نے خیالات جارے ہیں اب کیا کرنا ہے مہمونہ کھانا کھا رہی ہے اس کھانے دیں ہم تگنی کریں اس کھانا بار ٹیسٹی ہے اس کے ساتھ سے جی چونکہ اب کوویٹ کی عید ہے کوویٹ کے دوران یہ عید ہے ہم چاہیں گے اپنے مہمانوں سے کل بھی ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جو ہمارے پاس اتنے انفلوینشل لوگ آ رہے ہیں وہ اپنے طور پر تمام لوگوں کو میسیج دیں کہ ہم نے کس طرح سے عید گزارنی ہے تھوڑا ڈفیکل ٹائم ہے لیکن انشاءاللہ یہ گزر جائے گا چونکہ اب آپ سے ہم آغاز کریں گے عید کے موقع پر ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کو میسیج دینا چاہے گا دیکھیں عید کے موقع پر وہی پرانا میسیج ہے جو ہمیشہ دیتا ہوں کہ میرے وطن کے باسیو جیو تو اس طرح جیو کہ زندگی خراج دے دوا تمہیں سماج دے یہ راستے کے پیچھو خم بڑھو تو چون ملے قدم ہر ایک گھڑی کا پیار لو یہ معاشرہ سدھار لو یہ وقت کھو رہے ہو تم جو فصل بو رہے ہو تم کسی کو کاٹ نہیں بھی ہے یہ آگ چاٹ نہیں بھی ہے حواس کس کو دے دیئے نہ اپنی نسل کے لیے تباہیاں ادھار لو یہ معاشرہ سدھار لو صداقتوں کا ساتھ دو برائیوں کو ماتھ دو جہاد ہو ہر ایک عمل ملے گا نیکیوں کا پھل سب ہی اگر سدھر گئے تو سمجھو پار اتر گئے بھلو کا روپ دھار لو یہ معاشرہ سدھار لو مل کے ساتھ دو میمونہ ایک قویق سا میسیج دو کہ آپ کھانا انجوئی کریں ہم چاہیں گے ایک چھوٹا سا میسیج ہمارے لیکھنے آگے میسیج یہ ہے کہ اپنا بہت خیر رکھئے اپنے آس پاس لوگوں کا بہت خیال رکھئے قربانی کی عید ہے تو قریبوں کا خاص طور پر خیال رکھیں اور اور ڈسٹنس رکھیں کرونا چل رہے ہیں آج کل تو زیادہ سے زیادہ احتیار کریں سلیل آپ دوبارہ کھانا 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 ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کو اگلی گھنٹے میں ساتھ کی رہے ہیں کم بھولی ہیں بلکل آپ کھانا 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 جی کوروتلائن کوروتلائن میں یہ میسیج دینا چاہوں گے کہ ہم لوگ وہی بات ہے کہ پورا سال اپنے لیے گزارتے ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جو مستحق ہیں ان کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سے لوگ میں نے ریکھا جو نہیں سوچتے اور ان کو سوچنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم لوگ ان کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو پھر کون سوچیں گے ہمارے پاس بہت ہی کم ٹائم ہے لیمیٹڈ ٹائم ہے یہ زندگی بڑی شورٹ ہے اگر ہم اپنی آنے والی زندگی جو ہماری پرمننٹ لائف ہے اس کے لیے کچھ کر جائیں تو زیادہ بہت ہے تو دوسروں کے لیے سیزے صحیح بات ہے عجسی جی ابھی ہم نے چونکہ بریک پر جانا ہے اور بریک کے بعد ہمارے نئے مہمان بھی مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں لیکن اور بھی گیس ہمیں جوائن کرنے والے ہیں لیکن حادیہ حاش بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم جاتے جاتے سے فرمائش نہ کریں موسکراتی حادیہ کچھ سنائیے اور یہ دیڈکیشن چوان صاحب کو ہم نے کرنی ہے ہم نے مل کے فیصلہ کیا آپ کو بھی شیون کے آپ کی ریکویشن ضرور my most favorite